اسلام علیکم امید و صبر و خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم نے اردو کے اگلے مصنف سید امتیاز علی تاج کے بارے میں پڑھنا ہے ان کا ڈوریشن انیس سو سے لے کر انیس سو ستر تک ہے اور پی پی ایسی میں ان سے ریلیتید بہت سے کچھ ٹھناتے ہیں سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلمہ کا خطاب ملا امتیاز علی تاج نے سنٹرل مادل لاہور اور گورنمنٹ کالیج لاہور سے تعلیم حاصل کی اپنے زمانے طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کی ہے انیس سو تئیس میں انیس سو بھتیس میں بلکہ مشہور ڈراما انار کلی لکھا اب یہ ایک امپورٹن ڈراما ہے پی پی ایسی کے اکثر پی پر مہتا ہے کنار کلی کے مصنف کے نام بتائیے اور ان کی وجہ شہرت بھی زیادہ ڈراموں کی وجہ سے ہی ہے ان کے مزایاں سیکیچ چچا تھکن کے نام سے شائع ہوئے ابھی تک اس میں دو قوشتن آئے ہیں ایک تو انار کے لیے ڈراما کس نے لکھا ہے اور دوسرا چچا تھکن کے مصنف کون ہے اور بہت مقبول ہے رسالہ تہذیب نیسوان اور پھول کے مدیر رہے یہ بھی دو امپورٹنٹ کسٹن ہیں تہذیب نیسوان پھول کے مصنف کون ہیں ریڈیو پروگرام پاکستان ہمارا ہے شروع کیا اور ریڈیو کے لیے درجن و ڈرامے اور فیچر لکھے بہت سی فلمی کہانیاں بھی ان کی تحریر کرتے ہیں وہ مجلس سے ترقی عدب لاہور کے سیکٹری بھی رہے اپریل انیس ستر میں نامعلوم شخص نے ان کو قتل کر دیا ابھی تک اس میں چار سے پانچ قوشتن آئے ہیں ایک تو امتیاز زی تاج کی وجہ شہرت رامانیگاری ہے اس کے علاوہ ان کا مشہور رامان آرکلی پیپیاسی کے اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے چچا تھکن بھی امپارٹنٹ ہے اور اگلے دو رسالے جو ہیں یہ بھی پیپیاسی کے امپارٹنٹ کوشٹن ہیں تہذیب نیسوہ اور پھول امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیہ موجود ہیں ان کی تحریر سادہ اور بے تقلف ہے وہ الفاظ کے استعمال بڑے سلیکے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی کوشش سلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ کاری کے ذہن پر گہرہ اثر مرتب کرتے ہیں ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور روان ہے اس میں تو جسٹ ایک ہی کوشٹن تھا کہ ان کے وجہ شورت کیا ہے تو وہ ڈراما نگاری ہے امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیہ کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار زندہ اور مترک ہوتے ہیں ان میں سے پیپیاسی میں تو کوئی کوشٹن نہیں آتا سید امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی بلجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے کسی ڈرامے کی کامیابی کا داروں مدر اس کے مقالمہ پر ہوتا ہے یہی وجہ کہ انہوں نے مقالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے ان کے ہاں جذبات نگاری کیا سے حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈراما یا دب میں بہت کم تستیاب ہوتی ہیں ان لائنوں میں سے بھی پیپیاسی میں تو کوئی کوشٹن نہیں آتا ان کا معروف ڈراما آرام و سکون یہ بڑا پیپیاسی کا امپارٹنڈ کوشٹن ہے اب اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزہ میں کہیں کوئی تقلف نظر نہیں آتا بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادھے مقالموں سے مزہ پیدا کیا اس میں چار سے پانچ کوشٹن تھے ایک تو انارکلی چچا تھکن یہ دو کوشٹن رسالت حضیب نسمہ یہ ایک کوشٹن اور پھول کے مدیر یہ بھی کوشٹن تھا اور آرام و سکون یہ بھی کوشٹن تھا اور ان کی وجہ شہرہ جو تھی وہ ڈراما نگاری تھی اور ہم بیک سائیڈ اگر ریوائز کر لے تو رتباس ان کی یہ دیکھیں کہ ان کی وجہ شہرہ تھے ڈراما نگاری ہے اور ڈپٹی نظیر احمد کی وجہ شہرت بھی ہم نے دیکھ لی تھی جو کہ ڈپٹی نظیر احمد کی وجہ شہرت ناول نگاری تھی اور سرسیہ دحمد خان کی وجہ شہرت مضمون نگاری تھی اسی طرح ہم آگے دیکھیں کہ غالب کی وجہ شہرت خطوط نگاری ہوگی اور میر تک میر کو خدای سخن کہا جائے گا یہ بھی ہم نے امپارٹن کوشٹن دیکھنے ہیں جو ون پیپر میں اکثر ریوائز ہوتے ہیں سید امتیاز علی تاز سے تو اتنے ہی کوشٹن آتے تھے جتنے میں نے بتا دیئے مزید آپ ان سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ایکسٹر نالج کے لیے ان کا باقی ڈیٹا بھی لکھ سکتے ہیں ان پر کوشٹن پانچ سے چھے ہی آتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی مصنفین کو پڑھیں گے تاکہ ہمارا ون پیپر ایزلی کور ہو سکے تھینک یو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی